موسیقی موسیقی ریفائنری کی آس راجستان کو اس بیچ میں ایک سوال تھا کہ کیا پردیش میں ریفائنری کو لے کر راجنی کی ہو رہی ہے اور چونسٹھ پیسیدی لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں راجستان میں آج ریفائنری پر راجنی کی ہو رہی ہے اتنی بڑی رائے اگر آتی ہے تو نشطہ طور پر سوچنے والی بات بی جی پی اور کانگریس دونوں کے لیے ہے ارچنا جی فلال بی جی پی کے لیے سجھاؤ موجودہ سرکار کے لیے سجھاؤ ریفائنری پر راجنیتی کا دور بند کیسے ہو اور کیسے کام شروع ایشوانی جی بہت بڑا گمبیر ماملہ ہے کیونکہ راجستان جیسے سٹیٹ کے لیے وشیشکر پششمی راجستان کے لیے جہاں پر ایک ایسی یوزنا آنے والی جو روزگار سریجن کا سب سے بڑا مادہ میں ہو دھرا کے نیچے جو پلک پراکرتک سنسادیں نے ان کی دوہن کرنے میں سکشم بنا سکتا ہے اس کے لیے صرف یہی رائے دینا چاہوں گی کہ اس چیز کو گمبیرتا سے سمجھے کہ پڑوسی جو دیش ہیں وہ ان سنسادنوں کا دوہن کر رہے ہیں اور وہاں کوئی بارڈرز نہیں پہلی بات تو ہی دوسری بات کٹھاری صاحب کے پتی میرا پورا سممان ہے بہت بڑے ایکانومیسٹ ہے لیکن میں اتنا نویدن جرور کروں گی کہ جب تک سرکار انٹرا سٹرکچر میں انویسٹمنٹ نہیں کرے گی تب تک روزگار سریجن پرائیویٹ انویسٹرز کے آدھار پر امید کرنا بہت گلت ہوگا کیونکہ بھارت جیسے دیش میں انویسٹمنٹ کے لیے ماحول بننے میں سمیہ لگے گا تو سرکار اگر یہ سوچ کر کے بیٹھئے کہ ہمیں پرائیویٹ انویسٹرز کے آدھار پر یہ روزگار سریجن کی یوجنہیں بنانی ہے تو مجھے لگتا ہے سفلتہ بلکل بہت نگڑنے رہے گی تو ایسی یہ وستہ میں اس رفائنری کو شروع کرنا بھاجاپا کا دائیتو ہے بھلے ہی کانگریس کی یوجنہ تھی یش اپیش کی بینا سوچے اس یوجنہ کو لے کر کے آئیں گے تو راجستان کی جنتہ سب کو سادھو آ دے گئے کیا مکی جیس کے لیے تیار ہیں آج آپ سونی جی میں نے کانا کی سرکار بلکل تیار ہے اور آگامی آپ کو پندرہ بیس دن میں اس کا سارا ریجلٹ دکھے گا اور میں تو سلاہ تو دے نہیں سکتا ہے ان کو کیونکہ جب جب یہ ستہ سے باہر ہوتے ہیں تب تک ان کو بہت دیش کے بارے میں دیش کی پرگتی کے بارے میں راجستان کی پرگتی کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں یاد رکھیں میں کہنا چاہوں میں نے پہلے ہی کہا اور یہ باتوں باتوں میں کانگریس کے سب لوگ سوکار کرتے ہیں کہ آسوگ گیلو جی جان بوجھ کر کے اس کو ایک مدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں چونکہ راجستان کی راجستی میں سچین پائلٹ کے آنے کے بعد سے موکیش دادی جی ایک مردیک ہے اس لئے کبھی عریص چودری کے مادم سے کسی کسی مادم سے وہ راجستان کی جنتہ کو اس مدے پہ اس مدے پہ موکیش دادی راجستان کی جنتہ ہے اس مدے کو کانگریس کی آنے کے بارے میں کرنے کے راہم بھی بول رہے ہیں میں سجاؤں کی بات کرنا چاہ رہا ہوں بہت دیکھ لی راجستان نے بہت دیکھ لی اس مدے پر لیکن اب جواب جاننا چاہتے ہیں راجستان کی مکھے منتری جی اور ہندوستان کی سرکار راجستان کی ایک سال نہیں ایک مہینے کے بیتر وسندرہ راج سرکار اس مسئلے پر کسی کمپنی سے بات کر پائیں گی میں کیا کروں آپ کو اسی سرکار میں اسی کارکال میں اسور نے چاہے تو دور تیورگتی سے بارٹی چاہے گی نہیں چاہے گی ہر چیز میں کہیں 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 آپ کی پارٹی کی کیا منشاہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تین سال میں جیسا جیسا باغیر جی نے بتایا کہ تین سال میں اگر ریفائنری گجرات میں بن سکتی ہے تو راجستان میں کیوں نہیں بن سکتی تین سال ہمارے باقی ہیں تو یہ ہم آپ سے پوچھے باغیر جی آپ سے بات کرنا چاہوں گا اس مسئلے پر کیا سرکار کو اور موجود اب یورکریسی کو سجاؤ دینا چاہیں گے کہ آخر راجستان کیا کچھ کھو چکا ہے ابھی دو سال میں راجستان دو سال سے نہیں میں تو خیرہ راجستان کی بات کرتے آئے مجھے بتائیش دعا سے لیکن اب موجودہ سرکار کے آپ میں دو سال آگے جتا ٹائم گزر رہا ہے اتنا ہی اسٹیٹ کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اور اس نقصان کی برپائی کرنا مشکل ہوگی اس لئے earliest possible ڈیسیجن لے کر کے ہمیں اسٹلویس کرنی چاہیے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا ادھوک دندے کھلیں گے بہت زبردست انتی ہوگی راجستان کی اور دیکھئے جہاں تک آئیل کا سوال ہے نیچے اتنا زبردست جو ہے تیل ہے ہم نے سارے اسٹی میٹس دیکھے تھے جب ریپورٹ بڑھائی تھی ہم نے زبردست تیل ہے نیچے لیکن اس کے دوہن کے لیے جو ایکسلوریشن ہو رہا ہے اس کی گتی بہت دھیمی ابھی بھی دھیمی ہے ابھی بھی جو ہے اگر اس کو سپیڈ اپ کیا جائے بارہ ہزار اسکوائر کلومیٹر ایڈیا کے ان اینرجی کو دیئے ہوا کتہ اسکوائر کلومیٹر اپ تک ایکسلور کیا ہے آج کاری پندہ سال بیس سال ہو گئے ہیں ان کو وہاں بیٹھے ہوئے تو یہ دھیمی گتی چل رہی ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ میڈل اسٹ کا پرابہ ہے پرابہ ہے کہ یہاں اگر زیادہ نکل گیا تو وہاں پرائیسز ڈاؤن چلی جائے گی اور یہ کمپیٹیشن جو ورڈ کمپیٹیشن کے ادر راجستان آ جائے گی دیکھیں پورے دنیا کے جو ابھی حالات ہیں آئل کو لے کے پتلے ڈیڑھ دو سال کے ڈاٹا آ جائے کہ قریب قریب آئل سیکٹر میں جو نیا انویسمنٹ ہے پرانا ہے وہ فیپٹی پرسنٹ ڈاؤن ہو گیا ہے ابھی نیا انویسمنٹ کی ویسے تو کوئی گنجائش ہے نہیں ہے ہر آدمی اس پر ڈارا ہوا ہے نیا انویسمنٹ نہیں کرنا چاہتا پتہ نہیں یہ اس کی پرائیس کتنے سال تک کیا چلے وہ کما سکے نہیں کہا پھر بھی اگر سرکار چاہتی ہے تو میرا یہ سجاو ہے کہ دونوں مکھے منتری کو کانگریس والوں کو بی جے پی والوں کو دور ہو جانا چاہیے ایک ایک ایکسپرٹ کمیٹی ایک بٹھا دے دس پندہ بیس جنوں کی سب فیلڈ کے ایکسپرٹ ہو اور ٹائم باؤنڈ ایک مہینہ دو مہینے میں اپنے وہ ریپورٹ دے ایس نو پہ اگر ایس ہے تو ہم کو کیا رستہ اپنانا چاہیے اور نو ہے وائبل نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور آپ کو دوسرے جو کام ہے اس پر کنسنٹریٹ کرنا ہے کوئی ضرور نہیں ہے کہ آپ نے کسی چیز کو سرکار کے لیے مطلب آگر ریفائنری نہیں تو پھر دوسرا راستہ میں کروں آپ کو پانچ جار کروڑ روپیہ آپ ٹیوریزم کا انفرسٹریکچر جو ابھی دس سال تک پندہ سال تک جو آلات لگ رہے ہیں ڈومیسٹک ٹیوریس کی سنکیہ بہت تیجی سے بڑے گی اور ان کو راجستان میں جیدہ سے جیدہ اٹریکٹ کیسے کیا جائے اس انفرسٹریکچر کو ڈبلپ کرنے کے لیے سرکار اگر پانچ جار کروڑ روپے بھی لگا دے اور پی 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 موڈل پہ لگا دے تو میرے خیال سے اس سے جیدہ روزگار اور اس سے جیدہ ریوینی سرکار کیا سکتی ہے ایسا میرا ماننا چلی تمام سجھاو آگئے امید یہی کریں گے کہ راجستان میں اگر ریفائنری کی آس ہے تو یہ سرکار اس کو بھی پورا کر پائے گی اور اس پیچ جو سجھاو آئے ہیں شاید اس پر بھی گور کیا جائے تو راجستان کا بھلا ہو پائے آج کی اس چرچہ میں اتنا ہی سبھی مہمانوں کا یہاں شکریہ آدھا کرتے ہوئے آپ سبھی سے موسیقی